مزید ویڈیوز کیلئے ہمارے چینل کھاؤ صاف اسلام کو سبسکرائب کرنا نہ بولیے شکریہ مزید ویڈیوز کیلئے ہمارے چینل کھاؤ صاف اسلام کو سبسکرائب کرنا نہ بولیے شکریہ رسول صلی اللہ علیہ وعünルہ آلہ وآلہ اصحابه وبرک و سلما تسلیمن خطيرا اما بعد عن عمر بن ابي السلامت رضی اللہ وط علیہ وآلہ وسلم قال لیرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سم schools وَقُلْ بِيَمِينِكْ وَقُلْ مِمَّا يَلِيكْ جیسا کہ پہلے کئی مرتبہ آپ حضرات سے عرض گرتبہ ہوں کہ دین کے جو احکام ہم پر آئیت کیے جائے ہیں وہ پانچ قسموں پر مشتبہ ہیں عقائد، عبادات، معاملات، معاشرت، اخلاق دین ان پانچ شعبوں سے مکمل ہوتا ہے ان میں سے کسی عیف کو بھی نکال دیں تو دین مکمل نہیں عقائد بھی صحیح ہونے چاہیے عبادات بھی صحیح طریقے سے انجام دینی چاہیے لوگوں کے ساتھ معاملات بے اشرا کے لیندین کے وہ شریعت کے مطابق ہونے چاہیے اور اخلاق درست ہونے چاہیے باطن کے اور زندگی گزارنے کے طریقے وہ درست ہونے چاہیے جن کو معاشر کہا جاتا تو پچھلے کچھ عرصے سے بیان چل رہا تھا اخلاق کا اور الحمدللہ بقدر ضرورت اس کا بیان ہو گیا اس میں سے جو اہم باتیں تھیں اگر سے اور بھی بہت سی باتیں ہیں لیکن جو ضرورت کے مطابق جو اہم تھیں ان کا بیان پھر جملہ ہو چکا آگے یہ باب امام ترمیز رحمت اللہ امام نبوی رحمت اللہ نے قائم فرمایا ہے جس میں دوسرا دین کا اہم شعبہ شروع ہو رہا ہے اور وہ ہے معاشر یعنی وہاں زندگی گزارنے کے طریقے کھانا آدمی کس طرح کھائے پانی کس طرح پیئے گھر میں کس طرح رہے دوسروں کے ساتھ زندگی کس طرح گزارے یہ باتیں معاشرہ سے طالب ہیں اور یہ بھی دین کا ایک اہم فصہ ہمارے حقیب علمت حضرت مانہ آتھانوی قل صلی اللہ علیہ وسلم وہ فرمایا کرتے تھے کہ معاشرہ کو تو لوگوں نے بلکل دین سے خارج ہی کر لیا اور اس میں دین کے کسی عمل دخل کو قبول نہیں کرتے ہیں اچھے خاصے نمازی ہیں روزدار ہیں تارجنگوزار ہیں ذکر تسبیح کرنے کے پابل ہیں لیکن معاشرہ خراب دین کے مطابق نہیں نتیجہ یہ ہے کہ دین ناقض تو اس واسطے معاشرہ کے بارے میں جو احکام اور جو تعلیمات اللہ واللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں عطا فرمائی ہیں ان کو جاننا ان کی اہمیت پیچاننا اور ان پر عمل کرنا بھی ضرور ہے تو یہاں سے جو کتاب ہم پڑھ رہے ہیں اس میں معاشرت کے کچھ اغواب اب شروع کیے ہیں اور ان کو اب شروع کی اب ان سے مطالق حدیث آ رہی ہیں تو ان کو بھی بڑی اہمیت کے ساتھ سمجھنے اور عمل کرنے کی ضرورت ہے اللہ تعالیٰ ہم سب کچھ پر عمل کرنے کی توقیق عطا فر تو پہلا معاشرت کا پہلا باب جہاں سے شروع کیا ہے اللہ مانے والی رب تلالے میں وہ ہیں کھانے پینے کے آداب کتاب اعزبت پعام کھانے پینے کے آداب اور حضور اعبد صلی اللہ علیہ وسلم نے زندگی کے ہر شعبے میں ہمیں تعلیمات عطا فرمائی تو کھانے پینے کے باب میں بھی بڑی اہم تعلیمات حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے عطا فرمائی ہیں جن ترزیتر یہاں پر آ رہا ہے مطبع ایک یہودی تھا اس نے حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا کہ اعتراض کے طور پر کہ تمہارے نبی نے تمہیں ہر چیز سکھائی ہے یہاں تک کہ قضاء حاجت کے طریقہ بھی تو اس نے اعتراض کے طور پر کہا کہ بھلا یہ بھی کوئی بات ہے کہ قضاء حاجت کس طرح کی جائے یہ تو کوئی ایسی اہم بات نہیں تھی کہ کوئی نبی پیغمبر جیسا جنیل قدر عظیم الشان انسان اس کے بارے میں کچھ بات کہیں اعتراض کے طور پر کہا حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے جواب میں فرمایا کہ اجل تم جس چیز کو اعتراض کی وجہ کہہ رہے ہو وہ ہمارے لئے فخر کا باعث ہے کہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں ہر چیز سکھائیاں یہاں تک کہ قضاء حاجت کے آداب بھی سکھائیں جیسے والدین ہیں ماں باپ وہ اپنے اولاد کو سبھی پچھ سکھاتے ہیں اگر باپ اور ماں اس بات سے شرمانے لگے کہ بھئی اپنے اولاد کو یہ پیشاپ پکھانے کی بات کیا بتائیں اس سے شرمانے لگے تو کبھی اس کو طریقہ صلیقہ نہ آئے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہم پر اور آپ پر ماں باپ سے کہیں زیادہ شفیق اور مہربان اس واسطے ہر چیز سکھائیں ان میں سے کھانے کا طریقہ بھی سکھائیں اور ایسے ایسے آداب بتائیں جن کے ذریعے ہم اس کھانے کو عبادت بنائیں یہ عمل باعثِ عجر و ثواب بن جائیں تو کہہ یہ کچھ حدیثیں ہیں اس حدیث میں پڑتا ہوں ترجمے کے ساتھ تو اس کے بعد اس کی کچھ تصریحات کروں میں انشاءاللہ یہ پہلے حدیث حدیث عمر بن عبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ہے وہ فرماتے ہیں کہ قال لی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارت فرمایا سم اللہ کہ کھانے کے وقت اللہ کا نام لو بسم اللہ پڑھ کر کھانے شروع کرو وَكُلْ بِيَمِينِكَ اور اپنے دائیں ہاتھ سے کھاؤ وَكُلْ مِمَّا يَلِيكَ اور برطن کے اس حصے سے کھاؤ جو تم سے قریب ہے قریب طرح تین آدھ آپ بتائیں اللہ کا ذکر کرو بسم اللہ پڑھو بسم اللہ پڑھ کر کھاؤ اور دہنے ہاتھ سے کھاؤ اور اپنے سے جو متصل حصہ ہے برطن کا اس سے کھاؤ تمہارے سامنے جو برطن کا حصہ ہے وہاں سے کھاؤ آگے سے مت لو دوسری حدیث حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ کی ہے وہ فرماتی ہے کہ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا اکل احضوكم فَلْيَذْكُرْ اسم اللہ تعالیٰ فرمایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارت فرمایا کہ جب تم میں سے کوئی شخص کھانے کھانے شروع کرے تو وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا نام لے فَإِنْ نَسِرَ أَنْ يَذْكُرَ اسم اللہ تعالیٰ فِي أَوَّلِهِ فَلْيَقُلْ بِسْمِ اللَّهِ أَوَّلَهُ وَآخِرَهُ کہ اللہ کا نام کے ساتھ میں شروع کرتا ہوں اول میں بھی اللہ کا نام ورآخر میں بھی اللہ کا نام تیسری حدیث جاب رسی اللہ تعالیٰ وَفَرْمَتَيْهِ وہ فرماتے ہیں کہ سمیتُ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم يقول اِذَا دَخَلَ الرَّجُلُ بَيْتَهُ فَذَكَرَ اللَّهَ تَعَلَى عَنْدَ دُقُورِهِ وَعَنْدَ طَعَامِهِ قَالَ الشَّيْطَانُ لِأَصْحَابِهِ لَا مَبِیتَ لَكُمْ وَلَا عَشَا وَإِذَا دَخَلَ فَلَمْ يَذْكُرِ اللَّهَ تَعَلَى عَنْدَ دُقُورِهِ قَالَ الشَّيْطَانُ عَذَكُمُ الْمَبِیتَ وَإِذَا دَخَلَ يَذْكُرِ اللَّهَ تَعَلَى عَنْدَ طَعَامِهِ قَالَ عَذَكُمُ الْمَبِیتَ وَلَا عَشَا حضور عزیز صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارت فرمایا کہ جب کوئی شخص دھر میں داخل ہو تو داخل ہونے کے بعد اگر داخل ہوتے وقت بھی اللہ کا نام لے اور تھانے کے وقت بھی اللہ کا نام لے تو شیطان اپنے ساتھیوں سے کہتا ہے کہ بھئی اس گھر میں نہ تمہارے آپ کو رہنے کی گنجائش ہے اور نہ تمہارے لئے تھانے کی کوئی گنجائش ہے یعنی اس شخص نے اللہ کا نام لے لیا داخل ہوتے ہوئے بھی اور تھانے کھاتے ہوئے بھی تو اب تمہارے لئے اس گھر میں رہنے کی گنجائش نہیں رہی نہ تمہارے لئے پیام کا انتظام ہے اس گھر میں اور نہ تاہام کا انتظام ہے تو اس واسطے یہاں اب وہ داخلہ اس کا نہیں ہوتا اور اگر کوئی شخص داخل ہوتے وقت تو اس نے داخل ہوتے وقت گھر میں اللہ کا نام لے لیا تو اس سے شیطان کہتا ہے کہ بھئی داخل ہوتے ہوئے نام نہیں لیا اللہ تبارک متعالی کا اور بغیر اللہ کا نام لے ہوئے گھر میں داخل ہو گیا تو شیطان اب ساتھوں سے کہتا ہے کہ لوگو یہ تمہارے قیام پر انتظام ہوگی عدرت قبل مبید تمہارے قیام کا انتظام ہو گیا یہ جھر جو ہے یہ ایسا ہے کہ یہاں پر تم رات گزار سکتے ہو کیونکہ یہاں اللہ کا نام نہیں لیا گیا اور جب تھانے کے وقت بیٹھتا ہے اب تھانے کے وقت بھی اللہ کا نام نہیں لیا تو اس وقت کہتا ہے شیطان اپنے ساتھیوں سے کہ تمہارے قیام کا بھی انتظام ہو گیا تمہارے تاہم کا بھی انتظام ہو گیا یعنی یہ کھانے جو ہے یہ کھا رہا ہے یہ کیونکہ اللہ کا نام لیے بغیر کھا رہا ہے اور یہ تمہاری مراد حاصل ہو گئی نہ تمہارے لئے قیام کا بھی انتظام ہو گیا اور تعام کا بھی انتظام یہ شاد یہ ہے یہ فرمایا کہ اللہ کا نام نہ لینے سے شیطان کا عمل دخل دھر کے اندر ہو جاتا ہے اور عمل دخل ہو جاتا ہے اس کے قیام اور تعام کا انتظام ہونے کا کہ قیام جو اس نے دھر کے اندر کر لیا تو اب تمہیں طرح طرح سے بہکائے گا ورگرائے گا گناہ پر آمادہ کرے گا ناجائز کاموں پر آمادہ کرے گا تمہارے دل میں بدی کے خیالات اپنائے گا وصو سے ڈالے گا وہم پیدا کرے گا جو اس کے قطع تھا وہ سارے کرے اور قیام کا انتظام ہونے جمعہ یہ ہے کہ کھانا جو تم کھاؤ گے اس میں برکت نہیں ہوگی اللہ تعالیٰ کو تعالیٰ وہ کھانا محض تمہاری زبان سے چٹھانے کے لئے تو شاید تافی ہو جائے لیکن اس میں جس چیز کا نام برکت ہے وہ نور ہے وہ اس کھانے کے اندر حاصل نہیں تو اس حدیث میں دو باتوں کی گویا تاقید فرمائی ایک یہ کہ جب آگمی گھر میں داخل ہو تو اس وقت بھی اللہ کا نام لے بسم اللہ کہتر داخل اور بہتر یہ ہے کہ وہ دعائے ماسورہ پڑھیں جو گھر میں داخل ہونے کی حضور عبداللہ علیہ وسلم سے منقول ہے اللہمہ انی اصلو کا خیر المولج و خیر المخرج بسم اللہ ولجنا و بسمہ خرجنا و علی اللہ ربنا توکتنا حضور عبداللہ علیہ وسلم کا معمول تھا کہ جب بھر میں تاخل ہوتے تو یہ دعا پڑھا تھے اللہمہ انی اصلو کا خیر المولج و خیر المخرج اے اللہ میں آپ سے بہترین داخلہ مانتا ہوں کہ میرا داخلہ خیر کے ساتھ ہوں اور جب نکلوں گھر سے تو بھی خیر کے ساتھ نکلوں داخل بھی خیر کے ساتھ ہوں اور نکلوں بھی خیر کے ساتھ دیکھو کتنی شاندان دعا ہے کیا معنی کہ آدمی جب گھر میں داخل ہوتا ہے تو کچھ کچھ پتہ نہیں پیچھے گھر میں کیا ہو گیا تو اب ہو سکتا ہے کہ گھر میں داخل ہونے کے بعد کوئی ایسے خبر میں یہ جو تکلیف کی ہو جو رنگ کی ہو صدمے کی ہو پریشانی کی ہو دینی ہو یا دنیاوی ہو تو داخل ہوتے وقت دعا کر لی کہ اللہ جب اپنے گھر میں داخل ہو تو داخل ہوتے ہو اچھی حالت میں پاؤں اپنے گھر کو گھر والوں اللہمہ انی اصل کا خیر المول ہے اور پھر ظاہرہ کبھی نہ کبھی نکلنا تو ہوگا وہ نکلنا بھی خیر کے ساتھ ہو کسی پریشانی کی وجہ سے نکلنا نہ ہو کسی ذکھ تکلیف کی وجہ سے نکلنا نہ ہو گھر میں داخل تو ہو گیا معلوم گا کہ صاحب گھر میں خدا رکھر ہے کوئی بیماری آگئی اور اس بیماری کے علاج کے لیے نکل رہے ہیں یا کوئی پریشانی آگئی اس پریشانی کا مدعوہ کرنے کے لیے نکل رہے ہیں تو یہ نکلنا اچھی حالت میں نہ ہوا تو داخل ہوتے وقت دعا کی ترقیم فرما دی کہ اللہ جب میں داخل ہوں تو داخلہ بھی میرا خیر کے ساتھ ہو اور نکلوں تو نکلنا بھی میرا خیر کے ساتھ اور پھر فرمایا بسم اللہ ولدنا وبسم ہی خرجنا اللہ کے نام سے ہم داخل ہوتے ہیں اور اللہی کے نام کے ساتھ نکل وعلی اللہ ربنا توف کرنا اور اپنے پروردگار کے اوپر برورسہ چاہیے کیا دعا کتنی جامع دعا جو ساری دین اور دنیا کے ساری حاجتوں کا تو شامل ہے وہ دعا تلقیم فرما دی نبی کریم صلی اللہ یاد کر لینے چاہیے جب دھر میں داخل ہو آدمی تو یہ دعا پڑھتا ہوا داخل یاد نہیں آتی بساوقات اپنے دروازے پر لکھ کے لگا لیں کہ جب داخل ہو تو آدمی بیس فوراً یہ دعا پڑھ لیں اور یہ دعا ایسی چیز ہے کہ دنیا میں مقاصد کے لیے بے سری کہ پریشانیوں سے انشاءاللہ بچانے والی اور ثواب کا ثواب آخرت کا تھی فضیرت عیدہ تو جب یہ دعا پڑھ کر داخل ہوا جو آدمی یہ کہتا داخل ہوا اللہ سے ملت مان کر کہ اللہ میرا داخلہ بھی خیر کے ساتھ ہو میرا نکلنا بھی خیر کے ساتھ ہو تو بتاؤ شیطان کے لیے کیا منجاج باقی رہے اس لیے شیطان کہتا ہے کہ میرے لیے قیام کا انتظام از گر میں نہیں اور جب کھانے بیٹھے تو اس وقت پھر بسم اللہ پڑھے اللہ کا نام لے کر کھانے کا آغاز کرے تو اس میں شیطان کہتا ہے کہ میرے لیے دعاں کا انتظام یہاں پر نہیں آگے ایک حدیث اسی سلسلے کی اور ہے کہ حضرت عزیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ کننا اذا حضرتنا معا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اتعامن لم نبع ایدینا حتی یبدعا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب ہم حضور عزیفہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کبھی کسی کھانے میں شریف ہوتے تو ہمارا معمول یہ تھا صحابہ اکرام کا کہ جب تک حضور عزیفہ صلی اللہ علیہ وسلم کھانا شروع نہ فرمائیں ہم کھانے کے طرف ہاتھ نہیں بڑھاتے انتظار کرتے تھے کہ جب حضور عزیفہ صلی اللہ علیہ وسلم کھانے کے طرف ہاتھ بڑھائیں تو ہم کھانا شروع کریں اس سے فقائے کرام نے یہ مسئلہ مستمبت کیا ہے کہ اگر کوئی چھوٹا بڑوں کے ساتھ کھانا کھا رہا ہو تو عدب کا تقاضی یہ ہے کہ خود شروع نہ کریں بلکہ بڑے کے شروع کرنے کا انتظار کریں پہلے بڑھا شروع کریں اس کے بعد چھوٹا شروع کریں یہ صحابہ اکرام نے عدب سکھا دیا کہ ہم حضور عزیف صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کھاتے ہوئے پہلے حضور کے ہاتھ بڑھانے کا انتظار کرتے تھے اس وقت کے ہاتھ میں بڑھا دیتے فرماتے ہیں کہ ایک مطبع ایسا ہی ہوا کہ وہ کھانا تھا اس میں حضور عزیف صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہم حاضر ہوئے تو فَضَحَبَتْ جَارِيَةٌ كَانْنَهَا تُلْفَعُ فَضَحَبَتْ لِتَظَعَ يَدَحَ فِي تَعَمْ ایک لڑکی آئی نو عمر بچی اور ایسا لگ رہا تھا جیسے بھوک سے بیتام ہے بھوک سے بیتام تو ابھی اور کسی نے کھانا شروع نہیں کیا تھا اس حاضر کو حضور عزیف صلی اللہ علیہ وسلم میں کھانا شروع نہیں کیا تھا تو اس نے آگے بڑھ کر جلدی سے ہاتھ بڑھایا کھانے کی طرف تو فَآخَضَ رَسُولُ اللَّهِ اس وَلَّاسَ مَنَا بِيَا دِیَا ہاں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا ہاتھ پکڑی اور اس کو روک دیا ثُمَّ جَا آرَابِيُمْ قَانْنَهُ يُدْفَعَ پھر تھوڑ دیر میں ایک دہاتی آیا اور وہ بھی ایسا لگنا تھا کہ بھوک سے بہت زیادہ بیتام ہے اور کھانے کی طرف لپک رہا ہے تو اس نے بھی یہ کیا کہ ہاتھ بڑھانا شروع کیا کھانے کی طرف فَآخَضَ رَسُولُ اللَّهِ اس وَلَّاسَ مَنَا بِيَا دِیَا حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا ہاتھ بھی پکڑ لیا کھانے سے روک دیا اور پھر فرمایا تمام صحابے کرام سے خطاب کر دے کہ اِنَّ الشَّيْطَانَ يَسْتَحِلُّ الطَّعَامَ اللَّهِ يُزْتَحِلُ اللَّهِ تعالیٰ علیہ کہ یاد رکھو اگر کھانا بغیر اللہ کا نام لیے شروع کر دیا جائے تو اس کھانے کو شیطان حلال کر لیتا ہے یعنی اپنے لیے اس کھانے کو اپنے لیے حلال کر لیتا ہے یعنی اس کی برکت ختم کر دیتا ہے اس کا نور ختم کر دیتا ہے اس کا جو فائدہ ہے روحانی وہ فنا کر دیتا ہے تو اس واسطے یہ لڑکی آئی اس نے بغیر بسم اللہ پڑے ہوئے کھانے کی طرف ہاتھ بڑا لیا تو اس واسطے میں نے اس کا ہاتھ روک دیا اور یہ عرابی دہاتی آیا اس نے بغیر اللہ کا نام لیے ہوئے کھانے کی طرف ہاتھ بڑا دیا اس واسطے میں نے روک دیا تو اب یہ فرمایا کہ میں نے اس لئے روک دیا جنہوں نے بسم اللہ کے بغیر کھانے شروع کر دیا تھا تو اشارہ ان بات کی طرف فرما دیا کہ ایک مرفی کا بڑے کا کام یہ ہے کہ اگر چھوٹا اس کی موجودگی میں اللہ کا نام لیے بغیر کھانے شروع کر رہا ہے تو اس کو متنبع کریں اور متنبع کر کے ہاتھ بھی پگڑ لے روک لے اور کہے کہ میں نے بسم اللہ کھاؤ پھر کھانے کھاؤ یہ عدب بڑا چھوٹے کو سکھائے آج بیٹھتے ہیں ہم لوگ اپنے اہلو آیال کے ساتھ کھانے کے اوبر بیٹھتے ہیں لیکن اس بات کا لحاظ نہیں کہ اولاد آیا واقعہ تن جو اسلامی آداب ہیں ان کا لحاظ کر رہی ہے نہیں کر رہی ہے خود اگرچہ آداب پڑی ہوئی ہو ماں آپ نے سکھا دیا تھا اس بات سے آداب پڑ گئی لیکن بچے جو ساتھ کھا رہے ہیں وہ آیا اور اسلامی آداب کا لحاظ کر رہے ہیں نہیں کر رہے ہیں اس کی طرف دھیان نہیں جاتا تو حضور عبداللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث میں تعلیم دے دی کہ یہ بڑے کا فرض ہے کہ وہ دیکھتا رہے اور ٹوکے اور اسلامی آداب ان کو سکھائے ورنہ کھانے کے برکت دور ہو جائے آگے ایک اور حدیث ہے فرمایا عن عملیت ابنی مخشیر صحابی رضی اللہ تعالی عنہ قال قانا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جالسا ورجل یاقل فلم یسم اللہ قطا لم یبق من طعامہ لقمتا فلمہ رفعہا الہا فیہ قال بسم اللہ اولہ وآخرا فضحق النبی صلی اللہ علیہ وسلم ثم قال ماذا لشیطان یاقل معاہو فلمہ ذکر رسم اللہ تعالی استقاع ماں فی بطن حضرت عمیہ میں مخشیر صحابی ہیں وہ فرماتے ہیں کہ ایک مطلبہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے ہوئے تھے اور ایک شخص کھانا کھا رہا تھا حضور نہیں کھا رہے تھے کوئی اور بیٹھا ہوا کھانا تھا حضور صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرماتے تو اس نے بغیر اللہ کا نام لے ہوئے کھانا شروع کر دیا یہاں تک کہ کھانے میں کھانا کھا گیا اور ایک لکمہ باکے لے گیا تو جب وہ آخری لکمہ لے جانے لگا اپنے موں کی طرف تو اس وقت اس کو یاد آیا کہ میں نے بسم اللہ نہیں پڑھی اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم یہ ہے کہ اگر آدمی شروع میں بھول جائے تو جب کی یاد آیا اس وقت کہہ لے تو اس تعلیم کے مطالب اس شخص نے اسی وقت کہہ دیا بسم اللہ اولہ و آخرہ جب اس نے بسم اللہ اولہ و آخرہ کہا تو صاحبی فرماتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہسنے لگے اس کو دیکھ کر اور فرمایا کہ دیکھو عجیب واقعہ پیش آیا کہ جس وقت یہ کھانا کھا رہا تھا تو شیطان بھی اس کے ساتھ کھا رہا تھا مازالت شیطان یاکولو معاکول شیطان بھی اس کے ساتھ کھانا آتا کھانا جب اس نے اللہ کا نام لیا اب بسم اللہ اولہ و آخرہ کہا تو جو کچھ کھایا تھا اس نے قیہ کر دی استقامہ بھی بکنی جو کچھ پیٹ بتا اس کے اُلر دیا یعنی پہلے تو اس کو پھانے کی گنجائش مل گئی تھی اور جب اس نے بسم اللہ اولہ و آخرہ کہ دیا تو اس کے کہنے کے بعد اس نے قیہ کر دی اور اب اس پھانے میں جو اس کا عصہ تھا وہ ختم ہو گیا اس ایک چھوٹے سے جملے کی وجہ تھا اس واسطے آدھر خضاہم نے گویا اس منظر کو گویا آنکھوں سے دیکھ کر اس پر تبصم فرمایا اور ہنسی آپ کو ہنسی آ لیا اشانہ اسی بات کی طرف فرما دیا کہ کسی بھی لب ہے جب بھی یاد آ جائے تو آدمی بسم اللہ پڑھ لے اور بسم اللہ اولہ و آخرہو کہہ دے تو انشاءاللہ وہ اس کی جو بے برکتی ہے وہ ظاہر ہو جائے یہ ساری احادیث بنیادی طور پر جتنے ہم نے پڑھی ابھی وہ ایک حکم بتا رہی ہے کہ کھانا کھانے سے پہلے اللہ جلالہ کا نام لو بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھو اللہ کا نام لے کر کھانا شروع کرو اس سے برکت پیدا ہوگی کھانے کے اندر اس سے کھانے کے اندر نور پیدا ہوگی اور کہنے کو تو یہ ایک چھوٹی سی بات ہے جو بسم اللہ الرحمن الرحیم کہہ کر کھانا شروع کر دیا یا بسم اللہ الرحمن الرحیم کیا کر گھر میں داخل ہوئے معمولی سی بات ہے چھوٹی سی لیکن اگر غور کرو تو یہ اتنی بڑی عظیم و شان عبادت ہے اور اتنا عظیم و شان عمل ہے کہ اس کی وجہ سے پورا کھانا ایک طرف عبادت بن جاتا ہے سواب بن جاتا ہے اور دوسری طرف اگر آدمی ذرا گیان سے کہے بسم اللہ الرحمن الرحیم تو ایک بہت بڑا بڑے معرفت کا دروازہ کھل جاتا ہے اللہ دلالہ دلالہ وہ کی معرفت کا دروازہ کھل جاتا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم ذرا بھیان سے پڑھا ہے بھیان سے کہے کیا کہ حقیقت میں یہ بسم اللہ الرحمن الرحیم اس طرف انسان کو متوجہ کر رہا ہے کہ جو کھانا میرے سامنے ہے یہ کھانا یہ میری قوت بازو کا پریشمہ نہیں یہ کسی دینے والے کی عطا ہے میرے بس میں نہیں تھا کہ میں یہ کھانا مہیا کر لیتا اور اس کے ذریعے اپنی حاجت پوری کر لیتا یہ محض اللہ جللہ جلالہ کی عطا ہے اس کا کرم ہے کہ اس نے مجھے عطا فرماتا در حقیقت اس بسم اللہ الرحمن الرحیم سے توجہ دیانے اس بات کی طرف منظور ہے کہ دیکھو تو صحیح کہ یہ نوالہ جو تم کھا رہے ہو ایک نوالہ جو تم نے موہ میں رکھتا اور ایک سیکنڈ میں حلق سے اتاب لیا اس کو تمہارے موہ تک پہنچانے کے لیے کائنات کی کتنی قوتیں سرف ہوئیں جن کو اللہ تبارہ بتائیں تمہارے خدمت کے لیے لگائیں تو سوچو آپ کہو کہ صاحب کیا مشکل تھا پیسے تھے ہمارے پاس پیسے سے خرید لائے ہاں اول تو سوچو کہ پیسہ بھی کھاں سے آیا جس نے دیا وہ کس کی آتا ہے وہ پیسہ دینے والے کون ہے دوسرے اگر پیسہ ہوتا بھی تو یاد رکھو بہت پیسے والے ہوتے ہیں لیکن ضروری نہیں جو اس پیسے سے ہمیشہ اپنے من پسند اپنے طبیعت کے مطابق تھانا مل جائے جتنے انسان ہیں جو پیسے دیر میں ڈالے پھرتے ہیں اور مطلب کے مطابق چیز نہیں مل نمائیہ نہیں ہوتا کتنے واقعات خاص طور پر سفر کے اندر بہت انسان جب دوسری جگہ جاتا ہے تو بے شمال واقعات ایسے پیش آتے ہیں تو پیسے موجود ہیں اور زیادہ سے زیادہ رقم خوش کرنے تو انسان تیار ہے لیکن کھانا مطلب کا نہیں مل رہا تو یہ پیسہ بھی اللہ تعالیٰ سے آتا اور اس پیسے کے ذریعے مطلب کے مطابق کھانا آتا کر دینا یہ بھی اللہ تعالیٰ کا کر رہا ہے ورنہ پیسے لیے ڈھونتے رہتے سترہ چاروں طرف لیکن نہیں نہیں وہ ایسا آتا باہر میں نے ساتھ تو سفر بہت کی ہے اس وقت ایسے موافع بہت پیش آتے رہتے ہیں کہ انگریزہ پیسے بھی ہیں زیادہ زیادہ پیسے کرس کر کے مطلب کی چیز حاصل کرنے کی ستات بھی لیتانے آتا فرمائی ہے لیکن دھونتے پھرنے نہیں مل رہے تو پیسہ اس کی آتا اس پیسے کے ذریعے یہ کھانا اس کی آتا اور اس کھانا جو تم نے ایک نوالہ لے کر اپنے ہر چندر اتار لیا ہے ایک لبھے کے اندر درہا سوچو یہ روٹی کا ایک چکڑا ایک روٹی کا چکڑا درہا سوچو کہ یہ کس طرح تم تک پہنچا کہا کسی کاشکار نے زمین کے اندر بیج بھویا دنزوں کا اور اس سے پہلے زمین کو ہمبار کرنے کے لیے کتنی مدت تک حل چلا ہے اس کے اندر زمین میں بیج جارا اس کو پانی دیا پانی دینے کے بعد اس کے اوپر ہوایں چلیں اس کے اندر اس کے اوپر سورج نے اپنے روشنی کبنے ڈالی اور پھر اللہ تعالیٰ نے بادل میدے بارشیں برسائیں کوپر نمودار ہوئی یہ کوپر چھوٹی سی جو کسی بھی پودے کی جو کوپر ہوتی ہے بیج سے نکلتی ہے اس کو دیکھو تو اتنی کمزور اتنی کمزور پانی کریم کے اندر نے ایک جگہ پر اس کے در اشارہ فرمایا کہ اتنی کمزور ہے کہ اگر ایک معمولی سا بچہ بھی اپنی انگلی لگا دے انگلی سے اس کو دبا دے تو مسلی جائے اتنی کمزور لیکن زمین جیسی سخت چیز کا پیٹ پھار کر نمودار ہو رہی ہے زمین کے نشگاہ کا نمودار ہو رہی ہے اس اس کوپر کو دیکھو تو کسی بھی سخت چیز کے ساتھ ملا کر دیکھو کہ اس کے پار جا سکتی ہے اس کے در ایسے طاقت ہے کہ اس کو چھید کر دیں اس میں لیکن زمین جیسی سخت چیز کے در چھید کر کے نکل رہی ہے اللہ تبارک و تعالی کہ پودے سے کاملہ کر کریں وہ کوپل پھر کوپل سے پودا بنا پودے سے پودے سے درس بنا اور اس کے اوپر خوش نمودار ہوئے اس کے اوپر پھل آیا پھر کتنے انسان اس کے توڑنے کے اندر شریک ہوئے کتنے انسان کتنے جان ہوئے کتنوں نے اس کو روندہ اس میں سے بوسا آلک کیا پھر کہاں کہاں کس کس شائر کے اندر پہنچا وہاں سے جا کر ایک شہر سے دوسرے شہر دوسرے شہر سے تیسرے شہر پہنچا اور کتنے انسان اس کو بیچنے کے لیے بیٹھے وہاں اس کو خرید کر لیا کس سے تم تک پہنچا کس نے اس کو آنٹا بنایا اور کس نے اس کو گوندہ اور گوند کر تمہیں روٹی کا نوالہ تمہارا ایک خلق کے اندر پہنچا ایک ایمیر تمہیں آپ سے اتار دیا تمہارے بس میں تھا یہ ساری کائنات کی قوتوں کو جمع کر کے اور یہ نوالہ خلق سے اتار دیتے تمہارے قوت میں تھا کہ آسمان سے بارش بر ساتے تمہارے قوت میں تھا کہ سورج سے کدنے اس کو بہنچتے تمہارے بس میں تھا کہ یہ قوپل اس کو نکلتی زمین کے اندر سے قرآن کریم فرماتا ہے کہ اَفَرَأَيْتُمْ مَا تَحْرُسُون اَأَنْتُمْ تَبْرَعُونَهُ اَمْنَحْمُ الزَّارِعُونَ گرہ غور تو کرو جو چیز تم زمین کے اندر ڈالتے ہو تو کیا تم اُگاتے ہو اس کو یا ہم ہیں اُگانے والے اَفَرَأَيْتُمْ مَا تَحْرُسُون اَأَنْتُمْ تَبْرَعُونَهُ اَمْنَحْمُ الزَّارِعُونَ یہ اس پر غور کرو کہ یہ کہاں سے آگے یہ تمہارے قوت کتنے ہی پیسے خرص کر لیتے کتنے ہی وسائل خرص کر لیتے یہ کام تمہارے بس میں نہیں تھا یہ اللہ تبارک و تعالی کیا تھا تو جب یہ کہا جا رہا ہے کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم پر در کھاؤ تو یہ اس بات کی طرف دوجہ دلائی جا رہی ہے کہ ذرا سا اس نعمت پر غور کر لو اللہ جلالہ نے کس طریقے سے یہ لقوہ زمدت پہنچایا ذرا سا دیان کر لو اس دیان کے ساتھ جب کھاؤ گے اور اس استہدار کے ساتھ کھاؤ گے کہ اللہ تبارک و تعالی کی آتا ہے اس کا فضل افتہ گرہ میں تو وہ سارا کھانا اللہ تبارک و تعالی تمہارے لئے عبادت بنا جاتا ہے ہمارے حضر دعوتر صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ ان کے درجات بلکھ کرمایا وہ فرمایا کرتے تھے کہ بھائی دین جو ہے در حقیقت بہتیاری بات فرما جاتے تھے دین در حقیقت زاویہ نگاہ کی تبدیلی کرنا دین مہج زاویہ نگاہ کی تبدیلی کرنا ذرا سا زاویہ نگاہ بدل لو تو وہی دنیا جس کو دنیا تمہذ رہے ایسے وہ دین بجھ جائے یہی کھانا بغیر بس اللہ کے کھالو بغیر اللہ کا ذکر کیا ہوئے کھالو بغیر اللہ تعالی کی نعمت کا استہدار کیا ہوئے کھالو تو تم میں اور کافر میں کوئی فرق نہیں اس کھانے کی عقیقت کافر بھی کھانا ہے اور تم بھی کھانے لیکن کوئی فرق نہیں ٹھیک ہے تمہارا زمان کا چکھانا تمہیں مل گیا اور یہ بھوک تمہاری دور ہو گئی لیکن یہ کھانا تمہارا دنیا ہے اس کا دین سے کوئی تعلق نہیں جیسے گائے بھینس بکری کھانے ویسے تم بھی کھانے تو ایک پر سے حضرت نانافی قلص اللہ صدر رہو کا ایک بڑا حکیمانہ واقعہ ہے حضرت ہمارے حضرت دعولم جیمت کے جبانی تھے حضرت مولانا محمد قاشم صاحب نانافی قلص اللہ ان کے زمانے میں یہ عیسائی اور آریہ آریہ سماجی ہندو یہ انہوں نے بڑا شوٹ شب محمد آیا ہوا تھا اسلام کے خلاف تو حضرت نانافی قلص اللہ ان سے مناظرہ کیا کرتے تھے یعنی مباسہ تاکہ لوگوں پر حقیقت حال واضح ہو تو ایک مرتبہ ایک مناظرے کے لئے تشریف لے گئے تو وہاں وہ آریہ سماجی اسے مناظرہ تھا ان کا جو عالم تھا وہ بھی آیا ہوا تھا اور اگرس بھی تشریف لے گئے تو مناظرے مباسے سے پہلے تھانا تھا تو تھانے پہ جب بیٹھے تو حضرت نانافی قلص اللہ جب بہت تھوڑا تھانے کے آدھی تھے جہاں کا خاتنی سے چند نوارے لیے اور تھا 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 اسنا پارک ہو گیا اللہ پہ شبرہ لگیا وہ صاحب جو تھے جن سے مناظرہ کرنا تھا آریہ وہ تھانے کے اُستاد تھے اور وہ اپنے گوڑ انہوں نے جس کر تھا تو جب تھا 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 پارک ہوئے کسی نے کہا ملوانے کے لئے تھا تو وہ تھوڑا تھا تھا نے کہا بھئی جتنہ مجھے خائشتی کھا لیا تو اس آریہ سماجی نے کہا کہ ملوانا آپ کھانے کے مناظرے میں تو ابھی سے ہار گئے کھانے کے مقابلے میں تو ابھی سے ہار گئے تو یہ آپ کے لئے بدفالی ہے کہ آپ کھانے کے مقابلے میں ہار گئے تو اس کے معاملے یہ ہے کہ جو آپ دلیل کے مقابلے مناظرہ ہوگا تو اس میں بھی کھانیں گے تو حضرت نانافی جہاں نے فرمایا کہ بھائی لیا ہوتا یا کسی بین سے کر لیا ہوتا تو اس میں تو اگر آپ بین سے منادرہ کریں گے تو یقین ہار جائیں گے بین اس کے مقابلے میں تو میں تو کسی اور بات میں منادرہ کرنے کے لیے آیا تھا تو اشارہ فرمایا حضرت نے اس بات کی طرف کہ میاں کھانا پینا جو ہے اس میں اگر دیکھو تو انسان میں اور جانور میں کل فرق نہیں جانور بھی کھاتا ہے اور انسان بھی کھاتا ہے جانور بھیس گائے بکری اللہ تعالیٰ ہر جانور کو رزق دیتا ہے اور بساقات تم سے اچھا رزق دیتا ہے تم سے اچھا رزق دیتا ہے اللہ تعالیٰ بتا ہے تمہارا کوئی امتیاز ہے تو یہ ہے کہ جب تم کھاؤ تو اپنے کھلانے والے کو فراموش نہ کر جانور میں اور انسان میں یہی کرتا ہے ورنہ اللہ تعالیٰ بتا ہے اتنا دیر آئے جانوروں کو کوئی حد و حساب نہیں کوئی حد و حساب نہیں ایک ہکائیت لکھی ہے کہ حضرت سلمان علیہ السلام جن کی حکومت تھی ساری دنیا کے اوپر تو انہوں نے ایک مرتبہ اللہ تعالیٰ بتایا سے کہ علمیاں آپ نے ساری دنیا پر سائنا پر مری حکومت دے دی تمہیں دل چاہتا ہے کہ آپ کے ساری مخلوقات کی دعوت اللہ تعالیٰ نے کہا اللہ تعالیٰ نے کہا یہ تمہارے بس میں نہیں ہے انہوں نے کہا بس میں نہیں ہے اللہ تعالیٰ آپ کچھ دکھا دیجئے کچھ واقعتہ فرما دیجئے تو منظور ہو گئی اب جناب انہوں نے سارا سال تک تیاری شروع کی رضائیں اجنات کھڑا جانے چاہتا کوئی اکھٹی کی اور سائر سمندر پر دعوت کی اور سارا کچھ سارا اکھٹا کر کے پھر اللہ تعالیٰ سے کہا کہ علمیاں اب بھیدی جب میں مخلوق کو تو اللہ تعالیٰ کو تعالیٰ نے فرمایا کہ اچھا تو پہلے تمہارے پاس ایک مچھلی بھیج دیتے ہیں تو وہ ایک مچھلی آگئی اور اس نے جتنا سائر سمندر پر سارا جنا ہوا تھا وہ سارا چٹ کر گئی پورا سارا اور سارا جو مہینوں سالے میں تیار ہوا تھا ان میں سے کچھ باقی نہیں بچا آخر میں جب کھا کے فارغ ہوئی دوسرے میں نے اسلام سے کہا کہ حضرت آج آپ کی دعوت کا نتیجہ یہ ہے کہ جب شکر پیدا ہوئی ہوں ہمیشہ پیٹ بھر کے کھانا کھایا ہے آج بھوکی رہی آج کھانا پورا پیٹ بھر کے نہیں ملی ورنہ سمیشہ اللہ تعالیٰ کھانا پورا پیٹ بھر کے دیتا ہے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ دیکھو یہ ایک ہماری مخلوق تھی اس کو بھی تن پیٹ نہیں اس کا بھی تن پیٹ نہیں برتک ہے تو اور مخلوقات کو کہاں کھلا ہوگی اللہ تعالیٰ خرید تو رزق دے رہا ہے سمندر کی طاقوں کے اندر بھی سمندر کے تاریکیوں میں رزق ادا فرما رہا ہے کوئی جانور ایسے ہیں وما من داب بطن فی الارض اللہ علی اللہ لزقها یعلم مستقر رہا ومستودعا اللہ تعالیٰ نے اسے ذمہ لے رکھا ہے تو کھانے میں تم نے اور جانوروں میں کوئی فرق نہیں اللہ تعالیٰ کی نعمتیں اس کو بھی مل رہی ہیں اور میاں جانورس و جانور اللہ کے دشمن اللہ اپنے دشمنوں کو دے رہا ہے جو خدا کا انکار کر رہے ہیں جو خدا کا مزاق بڑا رہے ہیں جو خدا کی توہین کر رہے ہیں جو اس کے لائے ہوئے دین کی توہین کر رہے ہیں اللہ تعالیٰ ان کو بھی عطا فرما رہا ہے بری خانہ یغمہ سے دشمن سے دو اللہ تعالیٰ نے دشمن سے دے رہا ہے تو جمع اور ان میں چاہتا ہے فرق اگر پیدا ہوتا ہے کہ صرف ایک بات سے پیدا ہوتا ہے کہ جانور ہو یا کافر ہو اللہ کا دشمن ہو وہ کھانا کھاتا ہے صرف زبان کے چکھارے کی خاطر کھاتا ہے صرف اپنے بیٹ کو آگ دور کرنے کے لئے کھاتا ہے اور اللہ کا ذکر نہیں کرتا اللہ کا نام نہیں لیتا اللہ تعالیٰ کی نعمت کا استعداد نہیں کرتا تم ذرا سا ذاویہ نگاہ بدل لو حضرت کے بقول ذرا سا ذاویہ نگاہ بدل لو اور بدل کر اس کھانے کو اللہ تعالیٰ کی عطا سمجھ کر اس کا نام لو اس کا شکر ادا کرو اور نام لے کر شکر ادا کر کے کھاؤ تو یہی کھانا تمہارا دین بن گیا میرے حضرت فرما رہے تھے عطا صلی اللہ تعالیٰ سے روک کہ میں نے سالہ سال اس بات کی برشت کی ہے کہ گھر میں داخل ہوئے کھانے کا وقت آیا کھانا بہت لفظت والا کھانا سامنے رکھا ہوا ہے دل چانہ آئے بھوک لگی ہوئی ہے کھانا کھانے کے لئے تو خائش ہو رہی ہے کہ کھانے ایک دم سے اپنا آپ کو روک لیا نہیں کھائیں اور پھر دوسرے لگے طبیعت میں استہدار پردہ کیا کہ یہ کھانا اللہ تعالیٰ نے اپنے فضل و کرم سے مجھے عطا فرمایا یہ میری قوت بازو کا کرشمہ نہیں یہ اللہ تعالیٰ کی عطا ہے اور حضور نبی کریم سرور دعال صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت تریبہ یہ تھی کہ جب کوئی اچھا کھانا آتا تو اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کر کے اس کو کھالیا کر دیتے اب میں اتباہ میں حضور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباہ میں اس کھانے کو کھانے یہ احساس دل میں پیدا کر لیا میں کھالیا بسم اللہ پڑھ کے کھالیا تو مطلب میں نے سالہ سال اس کی مشک کی ہے کہ میں سالہ سال میں نے مشک کی ہے دھر میں داخل ہوئے بچہ تھیلتا ہوا اچھا معلوم ہوا دل چاہتے گودھ میں لے لے دل میں اقدم سے لائک نہیں لے لے دوسرے لئے دل میں خیال لائے کہ حدیث میں پڑھایا کہ حضور نبی صلی اللہ علیہ وسلم بچوں کے ساتھ محبت پرمایا کر دے بچوں کو گودھ میں اٹھا لیا کر دے اب آپ کی سنت کی اتباہ میں بچے کو گودھ میں اٹھاؤ گا اٹھا لیا بسم اللہ پر لیا اٹھا لیا فرمایا کہ سالہ سال اس بات کی مشک کی ہے الحمدللہ اور پھر شیر بڑھا کر دے کہ جگر پانی کیا ہے مدتوں غم کی کشاکش میں جگر پانی کیا ہے مدتوں غم کی کشاکش میں کوئی آسان ہے کیا خوگرِ آزار ہو جائے تو مدتوں یہ مشک کر کے فرماتے ہیں الحمدللہ اب تخلق نہیں ہوتا جب بھی اس قسم کی کوئی نیور سامنے آتی ہے پہلے ذہن اس طرح جاتا ہے بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی آتا ہے اور اس کے اوپر شکر علا کرنے کے اور بسم اللہ پڑھ کر اس کام کو کر لیتا ہوں تو الحمدللہ یہ آدھس پڑھ گئی آدھس ڈالنے سے پڑھ گئی یہی ذہنے نگاہ کی تبدیلی ہے کہ ذہنے نگاہ بدل لیا وہی چیز والی دنیا کی چیز دین بڑھ گئی ایک مطلبہ حضرت والا حضرت عسیٰ صدو کی خدمت میں آزر تھے ایک دعوت میں جانا تھا کہیں دعوت بھی کھانے کی تو دسترخان پر کھانا آیا اور کھانا شروع کیا گیا تو حضرت نے فرمایا کہ دیکھو یہ جو تم کھانا کھا رہے ہو ذرا سا یہ تصور کرو کہ اس ایک کھانے میں اللہ حضرت جلالہو کی کتنی نعمتیں ہیں کتنی مختلف نو کی گنا گو نعمتیں ہیں اس ایک کھانے میں فرمایا کہ پہلے تو یہ کھانا مستقل نعمت اگر آدمی بھوکا ہو بھوک سے مر رہا ہو اور اس وقت میں کوئی چیز میسر نہ ہو تو اتنا ہی خراب سے خراب کھانا ہو وہ بھی کھانے کو تیار ہو جائے اور اسو بھی نعمت سمجھے گا تو کھانا اچھا ہو یا برا ہو لذیذ ہو یا بے مضا ہو بزاہ سے خود ایک نعمت ہے اس وقت میں بھوک کی تقلیق کو دور گھا رہا ہے تو یہ ایک نعمت تو کھانا مستقل دوسری نعمت کہ کھانا بھی ہے اور مزیدار بھی ہے اپنی طبیعت کے مطابق ہے یہ دوسری نعمت کھانا ہوتا مگر مزیدار نہ ہوتا بھوک تو کسی طرح دہرمان کر لیتے پیٹ بھر لیتے لیکن لذت حافل نہ ہوتا یہ کھانا مزیدار ہے دوسری بڑی نعمت تیسری یہ کھانا بھی ہوتا مزیدار بھی ہوتا لذیذ بھی ہوتا لیکن کھلانے والا ذریعت کے ساتھ کھلاتا ذریعت کے کھلاتا اور کہتا کہ جیسے کوئی نوپر کو کھلایا جاتا ہے جیسے کوئی غلام کو کھلایا جاتا ہے اس طرح ذریع کر کے کھلاتا ہے تو ساری لفظر اس کھانے کی دھری گا جاتی ہے وہ سے کسی نے تو کہہ دیا کہ اے طائر اللہ ہوتی اس رف سے موت اچھی جس رف سے آتی ہو پرواز میں کوتا ہے تو ذریع کر کے اگر کھلا رہا ہے توہین کر کے کھلا رہا ہے کھانا تو ہے لیکن اس کھانے میں کوئی لطف نہیں بے حقیقت ہے وہ کھانے الحمدللہ تیسی نعمت یہ ہے کہ کھلانے والا عزت سے کھلا رہا ہے محبت سے کھلا رہا ہے یہ تیسی بڑی نعمت ہے چوتھی بات یہ سوچو کہ کھانا بھی ہوتا لذیذ بھی ہوتا کھلانے والا عزت سے بھی کھلاتا بھوک نہ ہوتی تو میدہ کرا ہوتا تو آلہ سے آلہ کھانا موجود لیکن بھوک نہیں میدہ کرا لے تو آلہ سے آلہ غزائیں بے گاں کھائی نہیں سکتا انسان تو الحمدللہ کھانا بھی ہے بھوک بھی ہوتی لیکن کوئی ایسی پریشانی لائک ہے قبیت میں کوئی ایسی فکر ہے کوئی ایسی سترنا قسم کی خبر مل گئی ہے جس سے دل اور دماغ پریشانے موت ہیں تو بھوک ہوتے ہوئے بھی انسان کے لئے کھانا بیکار ہو جاتا ہے الحمدللہ آفیت ہے اتمنان ہے امن ہے کہ کوئی ایسی خبر نہیں ہے جو سن سن رکھی کہ جو جس کی وجہ سے کھانا بے لگلت ہو جائے بے حقیقت ہو جائے یہ مستقل نعمت یہ سب کچھ ہوتا اکیلے بیٹے کھانے ہوتے تنا بیٹھ کے آج میں کھائے اور اپنے محبت کرنے والوں کے ساتھ مل کر کھائے تو محبت کرنے والوں کے ساتھ مل کر کھانے میں جو لسف ہے اس کا جو کہت ہے وہ اس مستقل نعمت تو بڑھمایا کھانا ایک لیکن اس ایک کھانے کے اندر کتنی نعمتیں اللہ تبارک بطالہ کی ہیں پھر بھی شکر ادا نہیں کرو گے اللہ تبارک بطالہ تو یہی کھانا جب اس ان استہزار کے ساتھ کھایا کہ یہ نعمتیں اللہ تبارک بطالہ نے عطا فرمائی ہیں ہر نعمت پر اللہ کا شکر ہر نعمت پر اللہ کا شکر ہر نعمت پر اللہ کا شکر یہ پانچھا مطبع انہارہ نعمت پر شکر رہا کر کے کھاؤ تو ایک تو اس کھانے کے اندر عبادتوں میں اضافہ ہو رہا ہے مہد بسم اللہ پڑھ کے کھا لیتے ہیں اور یہ نعمتوں کو استہزار نہ کرتے تو بھی عبادت ہوتا لیکن ان میں سے ہر ایک نعمت کا استہزار کر رہا ہو ہر نعمت پر اللہ تعالیٰ کا شکر نہ کر رہا ہو تو یہ عباد یہ کھانا بہت سی عبادتوں کا مجموعہ بن اور بہت سی عبادتوں کا مجموعہ بننے کے رتیجے میں یہ پوری یہ پورا جو تمہاری دنیا ہے یہ لگزت بھی تمہیں دے رہی ہے اور آخر تمہارے نیکیوں میں بھی ادافت کر دیں یہ ہے دعویہ نگاہ کی تبدیل اس دعویہ نگاہ کی تبدیلی سے انسان کی دنیا دین بن جاتی ہے ہر ہر چیز دین بن جاتی ہے فرمایا اسی واسطے کہ اگر بھول گئے شروع میں شروع میں پڑھنا بھول گئے بسم اللہ الرحمن جائے جائن سے نکل گئے یہ نہ سوچو کہ اب تو بھول گئے نہیں بیس میں یاد آگیا آخر تک آپ نے حدیث پڑھی ابھی کہ آخر لکھنے پہ بھی یاد آگیا تو اس وقت پڑھ لو بسم اللہ اولہ ہوا آخر اول پہ بھی اللہ کرام آخر پہ بھی اللہ کرام تو انشاءاللہ طلافی ہو جائے بھولو مت اللہ تعالیٰ اسی کو معنی جامعہ کہ لے فرماتے ہیں کہ ابر و بادو مہو خرشید و فرق درکارن ساتھ تو نانے بکہ فاری اور بغفلت نہ ہو یا لگانے سارے آسمان یہ زمین یہ بادل یہ ہوائیں یہ چاند یہ سورت یہ سب تمہاری خدمت کے لئے لگایا ہوا ہے کیوں تاکہ ایک روٹی تمہارے ہاتھ میں آ جائے اور بغفلت نہ ہوری غفلت کے ساتھ نہ ہو بس اس روٹی کو بس تمہارے کام اتنا ہے کہ اس روٹی کو غفلت کے ساتھ نہ ہو اللہ کا اللہ کا نام لے کر اللہ کا ذکر کرتے تھا تو بسم اللہ اول ہو آخر ہو کسی وقت بھی یاد آجائے گے تو ہمارے حضرت نے حضرت عقصہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے اس حدیث کی بنیاد پر یہ فرمایا کہ جب بھی کوئی نفلی عبادت آدمی اپنے وقت پر اگر بھول گیا کرنا یا کوئی عذر پیش آ گیا تو یہ نہ سمجھے کہ بھئی وقت تو گیا جب واقعہ میں جائے کر لے اس یادیث سے یہ بات ثابت ہو ایک مطبع ہم جا رہے تھے حضرت کے ساتھ حضرت عقصہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ایک اس جماع تھا اس میں شریف ہونا تھا مغرب کے بعد وہ لوگ منتظر تھے نکلتے ہوئے دیر ہو گئی مغرب کی نماز کہیں راستے میں پڑی تو اب کیونکہ انتظار تھا کہ لوگ منتظر ہوں گے تو حضرت نے بھی صرف تین فرض اور دو سنتیں پڑی ہم نے بھی تین فرض دو سنتیں پڑی اور پڑ کر جلدی سے چھنے گئے تاکہ لوگوں کا انتظار رہا پہنچے وہاں وہیں پر عشاء کی نماز ہوئی عشاء کے بعد پھر وہ مجلس جاری نہیں تھوڑے دیر اس کے بعد جب مغرب کو دس وزے کے قریب رخصت ہونے لگے حضرت تو گلا کے فرمایا کہ بھائی آج کی عبابین کہاں گئی آج مغرب کے بعد کی عبابین کہاں گئی ہم نے کہاں گئی وہ تو رہ لی وہ داستے میں جلدی تھی تو اس لئے نہیں پڑ سکے فرمایا کہاں واہ بھائی واہ رہ گئی تو رہ گئی بغیر کسی مامزے کے رہ گئی بغیر کسی مامزے کے رہ گئی اس لئے عدد میں یہ سوٹا کہ آج تو حضر پیش آ گیا جلدی میں جانا سا لوگ منتظر پیش آتے رہ گئی فرمایا کہ یہی تو بات سیکھنے کی ہے کہ الحمدللہ جب میں نے عشاء کی نماز پڑھی تو عشاء کے ساتھ جو کچھ پڑھا کرتا ہوں اس کے علاوہ چھے رکعتیں اس وقت پڑھ لیں اگر کہ وہ عبابین نہ ہو کیونکہ مغرب کے بعد پڑھی جاتی ہے عبابین اور عشاء کے بعد عبابین نہیں ہوتی لیکن چھے رکعتیں پڑھ لیں اس وقت میں کہ وہ چھے رکعتیں وہاں چھوٹی تھی تو کم از کم بعد میں کسی نہ کسی طریقہ سے تلافی اس کی کر لی جائے کہ وہ جو نعمت چھوٹی ہے اس کی تلافی اس طریقہ سے ہو جائے تو ہم دنہ اچھے رکعتیں میں نے پڑھ لی ہے اب تم جانو تمہارا کام جانے یہ سمجھ دیا کہ میں تو پڑھ لی اور پھر فرمایا کہ لوگ کہتے ہیں کہ نفلوں کی خضا نہیں ہوتی وہ فرمایا کہ تم کہو گے مولوی آدمی کو تعاویلیں بہت آتی ہیں تم کہو گے کہ نفلوں کی قضا نہیں ہوتی مسئلہ یہ ہے کہ قضا بازی بات کی ہوتی یہ فرائز کی ہوتی ہے سنت کی قضا نہیں نفلوں کی قضا نہیں تو تم بھی تم کہو کہ نفلوں کی قضا نہیں ہوتی یہ آپ نے قضا کیسے کری تو ساتھ میں تمہیں بتا دوں کہ وہ حدیث کبھی پڑھی جس میں حضور عبدال صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا تھا کہ اگر کھانے کے شروع میں بسم اللہ پڑھنا بھول جاؤ تو بیچ میں پڑھ لو آخر میں آتا رہے تو آخر میں پڑھ لو وہ کیوں فرمایا اس وقت ہے کہ ایک ایک نفل کام ایک مستحب کام جو نیکی کا تھا جس کے ذریعے ناما عمال میں اضافہ ہوتا تھا وہ اگر کسی وجہ سے چھوٹ گیا تو اس کو بالکل لیا میں چھوڑو دوسرے وقت کر لو تو فرمایا کہ قضا چاہے اس کو کہو یا نہ کہو لیکن کم از کم کلافی ہو جائے جو نفل سے چھوٹ گئی اس کی دوسرے وقت میں تلافی کرتی یہی باتیں ہیں جو بذرگوں سے حاصل ہوتی ہیں سیکھنے کی ہوتی ہیں اس دن ایک عظیم باب کھول دیا حضرت وائے واقعی ہم یہ سمجھ کرتے ہیں فقہ کے اندر مسئل لکھا ہوا ہے کہ نفلوں کے قضا نہیں ہوتی تو نفلوں کے قضا واقعی نہیں ہوتی لیکن قضا نہیں تلافی جو نقصان ہوا اس نقصان وہ نقصان تو ہوا نیکی ہے تو بھی ان کے بدے میں دوسرے وقت میں جس وقت میں اللہ تعالی نے وقتا فرمائی ہے فراغت کی اس وقت کرو تو یہ ایک بہت بڑا بات کھول دیا اللہ تعالیٰ ان کے درجات بڑا کرو تو جو کوئی بھی نفلی کام ہو جو کوئی بھی نفلی عبادت ہو مستحب ہو اپنے وقت میں نہیں کرتے گئے کسی وجہ سے دوسرے وقت میں کرتے گئے دوسرے وقت کے اندر اس کو اس کی تلافی کر لو اس تلاحی طور پر وہ قضا نہیں ہوگی لیکن تلافی ہو جائے گی کہ جو نقصان ہوا تھا وہ بدھ رہ گیا دوسرے وقت میں تو یہ کھانے کا پہلا عدب جو بتایا بسم اللہ ہے دحمان اللہ اسی طرح اسی طرح پانی چند پانی پی رہا ہو کہا گیا کہ بسم اللہ پڑھ کر شروع تین سانس میں پیو آخر میں الحمدللہ وہ بھی اسی بات کی طرف دوجہ دلانے کے لئے کہ یہ پانی ایک لنے میں اتال گیا گھڑ گھڑ کر چپی جائے لیکن سوچو کہاں سے آیا یہ پانی میں نے مالی رمان جید کنسل لاسل رہو پہ ایک رسالہ ہے بڑا ہے چھوٹا سا بہت مختصر سا بسم اللہ کے نام سے بسم اللہ کے فضائل اور مسائل چھوٹا سا رسالہ ہے لیکن دریہ بکوزہ حقائق و معار اس کا دریہ بند ہے اس چھوٹے رسالے میں مثلا شاید آج سوئے گا ہوگا مشکل سے اس میں یہی بات بیان فرمائی کہ یہ لوگ پانی پی رہے ہو یہ ایک بھوٹ تم نے حالت سے اتان لیا ذرا سے بسم اللہ تم سے یہ مطالبہ کر رہی ہے کہ ذرا سوچو یہ کہاں سے آیا کہاں تھا پانی پانی کا سارا ذخیرہ اللہ تعالیٰ بتائے میں اکٹا کرتا ہے سمندر میں اور یہ سمندر اگر اکٹا سارا ذخیرہ ویسے کر دیتے مٹھے پانی کا تو اس پانی کے اندر ہوتا خراب ہوتا تو اگر اکٹا نے اس پانی کو بنایا ایسا تھارا ایسا نمکین اس میں ایسے نوکیات رکھے کہ لاکھوں جانور روز مرتے ہیں اس میں اور اس کے باوجود اس کے اندر کوئی خرابی کوئی تغییر پیدا نہیں تو اس کو اتنا تھارا اتنا نمکین بنایا اس پانی کو کہ اس میں کچھ بھی ہوتا ہے اس کا ذائقہ بھی بدلتا اس کے اندر کوئی سرام پیدا نہیں لیکن اب تمہیں کہتے ہیں کہ تم تیلو اس سے سمندر سے جا کے تو اول کو سمندر تک ہر ایک آدمی کا بہتنا مشکل دوسرے اگر لے بھی تو وہ کہاں سے وہ سمندر کا بہنگ ایسا ہے کہ ایک بھوڑ بھی سے اتا کا مشکل کتنا کڑ اللہ تعالیٰ نے اس کا انتظام یہ فرمایا کہ اس سمندر کے اوپر سے بادل اٹھائے مونسور بادل کی شکل میں اٹھا اور بادل کی شکل میں کس طرح اٹھا کہ عجیب قدرت کا کرشمہ ہے کہ اس میں ایسا آٹومیٹک مشین لگی ہوئی ہے بادل کے اندر کہ جب وہ سمندر سے پانی اٹھتا ہے تو ساری نمکی آر کھائیں وہ سب میچے لے جاتی ہیں اور صرف وہ پانی جو میتھا پانی ہے وہ اوپر اٹھتے آیا بادلوں کے اور جب بادل میں پہنچا تو ایک مرتبہ لاکھر بارش تمہارے پر برسا دیتے ہیں کہ لو بھئی سال میں ایک مرتبہ بارش کر دی نکتہ کر لو نفیرہ کر لو اس کو ایک مرتبہ بارش برسا دے گی تو کہاں سے لاتے وہ برطر کہاں سے لاتے وہ چنکیاں جو سال سال پر کے لیے یا چھ مہنے کے لیے زمین کے اندر اس کو اس کا بٹھا دیا کہ اس طرح جو پہاڑوں پر برسایا اور پہاڑوں پر جا کر وہاں اس کو جمع دیا بھر کی شکل یہ سب پانی کے ذخیرہ تمہارے لیے وہاں تمہارے لیے وہ ایک قدرتی فریزر بنا دیا جہاں پر پانی تمہارے لیے محفوظ ہے پہاڑوں پر چوٹیوں کے اوپر اور جم دروس ہوتی ہے دریاؤں کی شکل میں پہنچ رہا ہے مختلف زمین کے خطوں کے اور دریاؤں سے پھر نہریں اور ندیا نکالی اور انہیں دریاؤں سے زمین کی رگوں کے ذریعے کنوں کے اندر پانی پہنچا دی اب یہ یہ ذخیرہ بھی موجود ہے پہاڑوں کی چوٹیوں کے اوپر اور سپلائی لائن بھی موجود ہے جس سپلائی کے ذریعے تو لائن کے ذریعے تمہیں ایک ایک آدمی کو وہ پانی پہنچ رہا ہے اور اس کے ذریعے تمہیں گھٹا کر رہے ہو ساری دنیا کے سائنس دان ساری دنیا کی انجینئر مل کر یہ انتظام کر کے دکھا دیں یہ پانی کی سپلائی کا ابھر اللہ تبارک و تعالی کے در سے یہ انتظام دان تو یہ جو پانی تمہیں پی لیا ایک لبھیڑے رکھ سے جب کے پی لائے ذرا سا توجہ کرو کہ یہ اللہ تبارک و تعالی نے کس اپنی حکمت بالغہ اور قدرت کاملہ کا کرشمہ یہ دکھایا ہے جس کے نتیجے میں یہ پانی تمہارے موہ تک پہنچا تو یہ بسم اللہ الرحمن الرحیم جو کہہ لائے کہنا ہے کہ میں اللہ کے نام سے پی رہا ہوں رحمان الرحیم کے نام سے پی رہا ہوں یہ درقیقت اس بات کی طرف توجہ دلانے کیلئے دلائے جا رہا ہے کہ یہ پانی کتنی بڑی دلائے وہ آپ کو پہلے بھی سنایا تھا کہ آرون نشید ایک مطلب جنگل میں بھوم رہے تھے تھے شکار وکار میں رانس کا بٹک گئے دلائے دلائے ختم ہو گیا بٹکتے بٹکتے ایک آجمی کے اس میں پہنچے جھوپڑی میں تہی پانی پیار سے بیتاستے اس نے کہا بھی پانی پیدا دو وہ کہیں سے پانی لے کر آیا پانی دیا تو اس نے کہا کہ امرو ملیس دلائے ایک لمیقے لیے تھیار جائی یہ بتائیے کہ یہ پانی جو آپ کو میں اس وقت دے رہا ہوں اگر بلفلد یہ آپ کو پانی میسر نہ آتا اور پیاس کی شدہ کتنی ہی ہوتی جتنی اب ہے تو یہ بتائیے کہ آپ ایک گلاس پانی کے اوپر کیا کچھ خلط کر دیں تو اس نے کہا کہ بھئی بات یہ ہے کہ پیاس تو ایسے چیز ہے اس میں آدمی اتنا بیتا بولیتا ہے جو مرنے حال آجاتا ہے تو میں آجی سلطنہ بھی دے دیتا اور ایک گلاس کے بعد کہا کہ ٹھیک ہے بھی جائی بھی لیا بھی لیا اس نے پوچھا کہ رمی نے ایک سوال کا اور جواب دے دی کہا کیا کہ یہ پانی جو آپ نے ایک گلاس پیا ہے یہ اگر آپ کے جسم میں رہ جائے اور خارج نہ ہو جسم کے اندر جاک جاکر پر نکلے رہی یعنی پیشاب نہ آئے تو اس پیشاب کو لانے کے لیے اور اس کو جسم سے خارج کرنے کے لیے آپ کیا کچھ خلط کر دیں اس نے کہا بھئی یہ تو اس سے بڑی مسئیبت ہے اگر پانی اندر جانے کے بعد خارج نہ آئے خارج نہ ہو تو آپ ہی اس سلطلس پر دے دیں کہا کہ آپ کی سالی سلطلس کی قیمت ایک گلاس پانی کا اندر لے جانا اور بہر لانا اور یہ نعمت پانی پینے کی اور بہر لانے کی صبح سے لے کر شام تک سیکڑوں مرتبہ تمہیں حاصل ہوتی ہے کبھی غور کیا کہ اللہ تمہارے بتاہ نے کتنی بڑی نعمت دے رکھا یہ نعمت کے صبح سے شام تک ناہ دل ہو رہا ہے تو یہ بسم اللہ جو کہا جا رہا ہے جو بسم اللہ کہہ کرتی ہو یہ اس طرح متوجہ کرتا ہے کہ یہ اللہ تمہارے کو تعالیٰ کی کتنی بڑی نعمت ہے یہ گلاس پانی کا جو تم پی رہے اور اس کے نتیجے میں اللہ تمہارے کو تعالیٰ اس پانی پینے کا وہ تمہارے لئے یہ بارتنا ہے اور شروع میں بسم اللہ کہہ دو آخر میں الحمدللہ حضرت حاجی صاحب پر صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہتے ہیں حضرت حاجی صاحب نے کہ میں اشرف علی جب بھی پانی پیو تو تھنڈا پیو تاکہ روئے روئے سے اللہ تعالیٰ کا شکر نکلے جب آجی پیاس کی حالت میں تھنڈا پانی پیتا ہے تو اگر مومن ہے تو اس کے روئے روئے سے اللہ تعالیٰ کا شکر دا اللہ تعالیٰ کا شکر دا ہے اسی وقت کے حدیث میں فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کہ مجھے دنیا میں تمہاری دنیا میں تین چیزیں پسند حُبِ بَعِلَيَّ مِنْ دُنْيَاكُمْ سَلَامِ تین چیزوں کی محبت اور تین چیزوں کا شوق اور تین چیزوں کی پسندیزگی اللہ تعالیٰ نے میرے دل میں پیدا فرمایا دنیا میں ایک فرمایا عورت ایک کشبو پر ایک تھنڈا پانی تو تھنڈا پانی حضور عبد صلی اللہ علیہ وسلم کے لئے معمول یہ تھا یعنی کبھی معمول نہیں ہے روایات میں نہیں نظر آتا کہ حضور عبد صلی اللہ علیہ وسلم کے لئے کسی خاص کھانے کا اعتمام کیا جارہا ہو لیکن تھنڈے پانی کا اعتمام یہ تھا کہ حضور عبد صلی اللہ علیہ وسلم کے لئے پانی لائے جاتا تھا بیرِ غرس ایک کواں تھا مدینہ طیبہ میں اب بھی ہے میں نے زیارت کیا اس کی وہ مسجد نظمی سے تقریباً دو میل کے فاطرے پر بیرے غرص اس گوئے کا پانی تھنڈا زیادہ ہوا تھا تو حضور علیہ السلام کے لیے خاص طور پر غرص گوئے کا پانی لائے جا رہا تھا وہ آترا ہوئے پرمادے سے تھنڈا پانی کا اتنا شعور اور اسی سے پر آپ نے یہ وسیعت بھی فرمائی کہ مجھے میرے وفات کے بعد غصل بھی اسی گوئے کے پانی سے دیا جائے چنانچہ آہدر صلی اللہ علیہ السلام کو غصل بھی اسی بیرے غرص کے پانی سے دیا گیا تو اب بھی ہے موجود وہ اگرچہ خوش ہو گیا ہے پانی اس میں نہیں رہا لیکن رحمد اللہ بھی تک اس کے آثار باقی ہیں تو وہ پوان اس کوئے سے پانی لانا دو میل سے حضور علیہ السلام کے لیے کسی تھانے کے لیے ثابت نہیں ہے لیکن پانی کے لیے یہ ایک کمان تھا اس واسطے کے پانی آدمی پیاس کے عالم میں ٹھنڈا پیئے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر دیل سے نکل روئے روئے سے نیتے ہیں یہ ہے کہ بسم اللہ پڑھ کر شروع کرو اور الحمدلہ پڑھ کر سکتا اس سے صداق کے ساتھ جب ہم تھائیں پیئے تو پتہ لگتا ہے کہ ادساری عبارت بن جاتی ہے یہی نام یہی مطلب ہے حضرت اس ارشاد کا کہ دراصل دعویہ نگاہ میں تبدیلی کا نام بھی اگلی حدیث ہے عن ابی غمامت رضی اللہ تعالی عنہ ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم اختانا اذا رفع ما ائذتہو قان الحمدللہ کثیرا طیبا مبارکا تیہی غیر مقفی بلا مغدعین ولا مستغنان عنہ ربنا کھانے کے شروع میں بسم اللہ پڑھ کھانے کے ختم پر وہ معصول دعا اکثر من سلمانوں کو یاد ہوتی ہے الحمدللہ اللذی اپعامنا وسقانا وکفانا وآوانا وچعل رحم الوصول اور ایک روایت میں الحمدللہ اللذی رزقنا وآتعامنا وسقانا وکفانا تو میرے والد ماجد قرص اللہ سے دو فرما دیتے کہ اللہ تعالی نے یہاں پر دو لوگ استعمال کی الحمدللہ اللذی رزقنا وآتعامنا اللہ کا شکر ہے کہ اس نے ہمیں آتا فرمایا اور کھلایا تو آتا فرمانا ایک مستقل نعمت کھلایا دوسری نعمت فرمایا لگے کہ وہی بات جو ابھی کہہ رہا تھا کہ اگر آلے سے آلہ کھانا دستخان پر چنہ ہوا ہے لیکن میدہ کھنا ہے تو رزقنا تو ہے آتا آمنا نہیں تو دونوں مستقل نعمتیں ہیں اللہ تعالی نے رزق بھی دیا اور کھلایا بھی یہ دعا پڑھتے ہیں اور آگے بڑھئے یہ تیسی سنت بیان فرمائی آئے بھی امامہ تعالی اللہ تعالی سبیہ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول یہ تھا کہ جب آپ کا دستخان اٹھاتے آپ دستخان اٹھتا تو اس وقت یہ دعا پڑھتے تھے کہ الحمدللہ الكثيران طیبا مبارکا تھی غیر نقفیجی ولا مودع ولا مستقلنع یعنی ہر خدم کرنے پر وہ پڑھ لیا الحمدللہ رضی اللہ تعالیٰ تعالیٰ عوستقان لیکن جب دستخان اٹھ رہا ہے تو اس وقت یہ دوسری مرتبہ ایک والا حمدللہ کثيران طیبا مبارکا تھی اور جو اصل حصہ ہے اس دعا کا وہ ہے غیرہ وقت پی جن ولا مودع یہ عجیب وغلی دعا تلقین فرمائی سرکار دعا لکھا یہ انسان کی بھی عجیب حالت ہے انسان جو ہے اس کا بھی عجیب مزاج ہے ایک چیز کی جب شدید خواہش ہوتی ہے حاجت ہوتی ہے تو اس وقت تو اس کے لئے بیتاب ہوتا ہے لیکن جب حاجت پوری ہو جائے اور دل بھر جائے تو اسی چیز سے نفرت ہونے لگتی جب تک بھوگ لگ رہی تھی تو اس وقت تک تھانے کی طرف استحابی تھی شوق بھی تھا لپک رہا تھا تھا تھانے کی تب یہ چاہ رہی تھی جب پیٹ بھر گیا اور اچھی طرح بھوگ مر گئی بھوگ مٹ گئی اور پیٹ بھر گیا اب وہی تھانا آکر سامنے لائے جائے تو اس سے نفرت مالب ہوتی ہے وہی تھانا اس سے طبیعت میں عبا پیدا ہوتا ہے اس کے تصور سے بار وقت مٹری آنے لگتی تو یہ وقت ایسا ہوتا ہے کھانا کھانے کے بعد کہ جو کھایا ہے ابھی تو اس سے بڑے شوق زوق سے کھانے تھے اور اب اس کی طرف طبیعت میں نفرت قضاء ہونے لگتی ہے دو وجہ سے اچھی پیٹ بھر گیا اور دوسری سوچے سے کھانا کھانے کے نتیجے میں اس کی شکل خراب ہو جاتی ہے کھانے کی جس طرح کھایا ہے تو اس کی شکل خراب ہے کوئی چیز ایسی بے تفتیب کھانا پڑا ہوا ہے اس کی شکل خراب ہے تو طبیعت میں اس کی طرف سے نفرت قضاء ہونے رکھتی تو حضور اعظم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وقت میں تعلیم دی کہ یہ نفرت جو تمہارے دل میں پیدا ہو رہی ہے اس نفرت کے نتیجے میں اللہ کے رزق ناقدری نہ ہو اور ناشکری نہ ہو تو دعایت الکین فرمایے جو سو کہو غیرہ نفتیجن ولا موضع ہیں کہ اللہ یہ ہم اس وقت اٹھا تو رہے کھانا اپنے پاس سے لیکن اس وجہ سے نہیں کہ ہم اس کی ناقدری کر رہے ہیں اسی نے ہماری ہماری بھگ بھی مٹائی اور اسی نے ہمیں لذب بھی آتا کی تو اب جو ہم اس کو اٹھا رہے ہیں تو ناقدری کی وجہ سے نہیں اٹھا رہے ہیں اور اس وجہ سے نہیں اٹھا رہے ہیں کہ ہم اس سے مستغنی ہیں بے نیاز ہیں اے اللہ ہم اس سے بے نیاز نہیں ہو سکتے پھر دوبارہ اسی کی طرف حاجت ہوگی اس کی ضرورت پیش آئے گی تو ایسا نہیں کہ ہم اس کی ناقدری کر رہے ہوں ایسا نہیں کہ ہم اس کو اس طرح رخصت کرنا ہوں کہ دوبارہ یہ واپس نہ ہے اور ایسا بھی نہیں کہ ہم اس سے بینیان یہ کہہ دو اللہ تبارک و تعالیٰ تاکہ رزق اللہ تبارک و تعالیٰ کے رزق کی ناقدری نہ ہو اور ایک طرح سے دعا بھی ہو جائے کہ اللہ دوبارہ یہ عطا فرمائیے یہ الفاظ بھی یاد کر لینے چاہیے دستر خان کے اُٹھتے وقت پڑھنے کے ہیں غیرہ مقفیجن ولا بودائن ولا مستغنان کو رکھا یہ ترقیم فرما دی اب جب دستر خان اٹھا تو اگرچہ طبیعت میں اس کی طرح اشتہا نہیں ہے لیکن ناقدری نہیں ہے اور اس کا نتیجہ بالآخر انشاءاللہ یہ ہوگا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ تبارہ یہ نعمت عطا فرمائیے یہ کام کر لیا بس یہ دی یہ پورا کھانے کا جو عمل تھا یہ عبادت بن گیا اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاں نیشی میں شمال ہوتا آگے آخری حدیث ہے اس بات کی وامعاد بن احسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من اکل طعاما فقال الحمدللہ اللہ ذی اپعمنی حادا ورزقنیہ من غیر حول من نیم ولا خوبہ غفر لہو ما تقدم من تب حضرت بعض ابن احسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کا کہا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ فرمایا کہ جو شب کھانا پھائے اور کھانا کھانے کے بعد یہ کہے کہ الحمدللہ شکر ہے اللہ کا جس نے مجھے یہ کھانا کھلایا ورزقنیہ اور مجھے یہ عطا فرمایا من غیر حول من نی ولا خوبہ میری کسی قوت اور میری طاقت اور قوت کے بغیر میری اندر طاقت نہیں تھی کہ میں یہ آپ کے لئے مہایا کر لیتا میں اپنے فضل و کرم سے اس نے عطا فرمایا جو آدمی یہ کہلے تو اس کہنے سے جتنے اس کے پچھلے گناہ ہیں اللہ تعالیٰ معاف فرما دے یہ چھوٹا سا عمل ہے لیکن اللہ تعالیٰ پچھلے تعالیٰ گناہ معاف فرما دے یہ پہلے بھی آج کر چکا ہوں کہ جہاں یہ ذکر آتا ہے کہ کھلا عمل سے گناہ معاف ہو جاتے ہیں اس سے مراد ہوتے ہیں صغیرہ گناہ قبیرہ گناہ کے بارے میں قائدہ یہ ہے کہ بغیر توبہ سے معاف نہیں ہوتا اور حقوق العباد بغیر صاحب حق کی معافی کے معاف نہیں ہوتے لیکن صغیرہ گناہ اللہ تعالیٰ معاف فرماتے رہتے ہیں ہر احد نیکی کے عمل تھے تو اس میں فرمایا کہ یہ دعا پڑھ لینے سے الحمدللہ پچھلے سارے صغیرہ گناہ اللہ تعالیٰ معاف فرما دے ہیں تو آج میں باپ ہو جاتا ہے صغیرہ گناہ اتنا چھوٹا سا عمل لیکن اس کے اوپر سواب اتنا حقی اسی لئے ہمارے حضور پر مائے کرتے ہیں کہ یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہم سب کو نسخہ کیمیا بتا گئے نسخہ کیمیا بتا گئے اور یہ دبان سے زور سے بھی نہ پڑھے آدمی حلقے سے پڑھ لیں اور حلمیں پڑھ لیں تو دل کے اندر آدمی کر لیں تو یہ شکر کی نیانت حاصل ہو جاتی ہے اور یہ خضیلت مل جاتی ہے اللہ تبارک و تعالی رحمت نے انہا داب چھوٹا سب کو اعمل کرنے کی تو فدا فرمائے باخر دعوانہ نکی شکر اللہ خمص اللہ علیہ وسلم بحمد رحمت اللہ اللہ علیہ وسلم اللہ خمص اللہ علیہ وسلم ربنا ظلمنا انفسنا وئلا تخفر لنا وترحمد للا تکونا من خاسی ربنا ظلمنا انفسنا وئلا تقفر لنا وترحمد بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ یہ سیڈی آپ کے خدمت میں شعبہ دارالشاہت کراچی کی جانب سے پیش کی جا رہی ہے ملنے کا پتہ دارالشاہت اردو بزار کراچی پاکستان ملنے کا پتہ دارالشاہت کراچی پاکستان